اللہ ملہ 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 مل نبی کے پسینے کا صدقہ نبی کے سینے کا صدقہ نبی کے مدینے کا صدقہ آج رات مجھے اور ان دیوانوں کو کملی والے کا دیدار نصیب فرما یا اللہ جو بلند واسے آمین کہے اسے دیدار کروا سینے سے بولیے حسین ایمن کر یدیدینا بولیے آمین ایک اور دعا مانگتا ہوں اچھی لگے دل کو بھا جائے تو آمین کہنا الہی یا رسول اللہ کہنے والا سننی احباب محمد کا غلام سننی ازواج محمد کا غلام سننی بنات محمد کا غلام سننی اصحاب محمد کا غلام سننی یاران محمد کا غلام سننی اولیاء محمد کا غلام سننی اس کو بوقت موت قبر کا ٹکڑا مدینہ تلمونہ برمیتا صلی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجئے آواز مدینہ جائے پڑھئے گا الحمدللہ رب العالمین والسلاتو والسلام علی سید المرسلین من کانا نبیم و آدم بین الماء والتین و علا آلہ الطیبین طائرین اما بعدو فوض باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خود ہدا ام کانا من الغائبین اما بعدو شافعن و مشفعات صدق اللہ لذیم مبلغنا رسولہ النبی القریم العمین و نحنو على ذالکا لمن شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے پھر سمات کیجئے سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے علام مصطفی بن کر میں بک جاؤں مدینہ میں علام مصطفی بن کر میں بک جاؤں مدینہ میں محمد نام پہ سودا سر بودار ہو جائے کہہ دیجئے سبحان اللہ بولیے خصوصا پیرے طریقت خصوصا پیرے طریقت رہبر شریعت امدد و صالقین عظیم عالمی مبلغ اسلام جنابِ الہاج صاحب زادہ خاجہ خاجگان سرچشمہ نقشبندیہ مجددیہ جنابِ صاحب زادہ خاجہ محمد طاہر نور مدنی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ زیبِ سجادہ نشین دربارِ آلیہ حاضہ ابھی ابھی مجھ سے پہلے میرے مسئلک کے مقتدر عالمِ دی غیور عالمِ دی مقتدر عالمِ دی نوجوان فاضلِ اجل خطیبِ بے بدل اور میرے بڑے پیارے دوست بڑے محسن خوشخامت نہیں کر رہا حضرتِ اللامہ خطیبِ ملتِ اسلامیہ اللامہ مولادِ محسن ڈوگر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ خطیبِ آدم دنیا پر بہت اچھا خوبصورت حسین جمیل امیق دقیق خطاب فرمایا میرے پیارے دیاستان تے غالبا دوگر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ پہلی مرتبہ تشریف لے آئیں چھوٹا جانا اکر خطیبان آپ تم نہیں اسی دوگر صاحب انہوں دو آتھانا سلام پیش کرنے ہیں اگر ساڑے پیارے دیاستان تے کوئی دوستان کلو سنگیاں کلو غلطی ہو جائے اللہ واسطہ معاف کر دیں کبلہ صاحب نے فون فرمایا میں انشاءاللہ حاضر ہو گیا دو مہینے لگتار چار پائیتیں شو کر دی وجہ تو آخر پریشان ہو گئے میں کبلہ صاحب بارگاچ فون کیتا کہ حضور اے معاملہ ہے کچھ لوگ بدوامہ بھی دے رہنے میں پتھان ٹور جائے میں کہتا ہے نو ٹور کے میں ٹور آنگا تے کبلہ صاحب نے فون دے وچ فرمایا انشاءاللہ ہو لذیر اوہی جوانی واپس نہ آوے تا میں نو بھی سید نہ آکھی تا میں تو سامنے آگیا تے تھوڑا جا وقت میں تقریباً پانچ سات منڈ چھے تو انو کمالیہ دی فضاچ اٹھا کے مدینہ دی فضاچ لے جانا چاہنا ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ کھڑا کر کے اٹھا پیر بھائی توجہو نہ لگا اور نہ تھوڑے مختصر جیا بغیر تمہید حضور غریب نواز دا فرمان بھی ہے جس غرض و غیات واسم میں پروگرام کرنا توجہو نہ سن نو حجری بروز جمعہ توجہو نہ سن نو حجری بروز جمعہ شوال دا پہلا جمعہ مسجد نبوی دے ممبر دے اتوے میرا دے توڑا نبی تشریف فرما خطاب ہو گیا جمعہ ہو گیا علی بھی قریب آ گیا تے عمر بھی قریب نبی نے فرمایا اے عمر تُو میرا مسلح لے تے اے علی تُو میرا جببہ اے عمر تُو میرا مسلح لے تے اے علی نکتہ پیس کر رہا توجہو نہ اے علی اے علی تُو جببہ لے اے عمر تُو مسلح لے آقا کی کریے اے تھو جاؤ عراق عراق اے چوہوستی پچھو کرن وہ تھے میرا ایک دیوانہ ایک پرمانہ او دنہا ہے او ایسے کرنی انہوں جببہ تِو مسلح دیو میرا سلام بھی دیو تے جاکے انہوں آنکھو آقا نے فرمایا اے جببہ تِو مسلح لے تے میری امتی بخشتی میری امتی بخشتی دعا مانگ حضرتِ امیرِ عمر نکتہ عمر بھی روانہ علی بھی روانہ گیڑے چو عمر واپس اگر عرصاللہ وہ بھی نشانی یمن کتھے مدینہ کتھے درمیان چھتی سو کو ڈیڑھ میل دا ایک کو چھتی سو کو سفرے تے عمر فروق نے آرز کی تھی یار دھولا وہ دیوانہ تھی او پرمانہ جرہ تو عرصاللہ آشے کے پرمانہ ہے دیوانہ ہے مستانہ ہے وہ تھی نشانی نبی نے فرمایا آٹھانے دا آئیتھے سوید رنگ دا دا گے یا آئیتھے تلیج دا گے اے میں حیران ہو گیا انہاں مالویں ہیں تو ملوانے ہیں تو میں آکھے آ جیڑا نبی بے کے مدینے چھ او ایسے کرنی دے چھوٹے جا نشان نو جان دا ہے او نبی روزے چھ رہا کے پیر پتھان دے ہولا جو ہے نا ایک باری جا کے سبحان لکھا دے بول تو انہو پیر پتھان دے کس ہمیں ہو چا بول او نبی پاک نے فرمایا عمر تو بھی جا تیالی ہاں ڈوکر صاحب او کو پچھو او ایسے کرنی حسابی ہے نائی تابی ہے یعنی والی ہے میں آرام تخیلات مہدر کہ یا رسول اللہ اے تُذیہ آپ دعا منگو او در کدر کملی والے آ یا رسول اللہ ڈوکر صاحب بھی پیٹھا میں تھا فقیر جا بند آتے تھا طفلے مکتب بھی نہیں آپ نے سمجھ دا اے میرے پیر بھائی سوال کرتے ہیں آقا تُذیہ آپ دعا منگو او در اویس والے ولی والے کے در بھیج رہے ہو آقا نے فرمایا میں دعا کر سکتا میں محمد بخشوا سکنا میں محمد جنت پچھوا سکنا پر میں لوگ کا ندسنا چالنا یہ نکے نکے کا مطبع میرے نوکر کا ردن مہنو کی نوڑے تکلیم نارے تکبیر نارے رسالہ نارے خیرہ نارے حضر تو جو ہے نکے نکے کم تا میرے نوکر کر لگنے میں لوگی لوڑ تکلیم کرنے ایک واری حضرت عمر او بھی صحابی علی بھی صحابی او ایسے کر لی تابی اے شانچ دو میں اچھے او شانچ نیمہ اے علمچ اچھے او علمچ نیمہ دو میں جارن پتائے چلیا ولی کل جانا صحابہ دی سننا دیتے بھیجنا محمدی عربی دی سننا دی ایک واری کائے دو سبہاں بولو ساڑے لاغے جگہ مولوی ہے اے تو اڑے پیران تموڑ اے ہاتھ چموان دی آدھا دی تو اڑے پیران ہاتھ چموان مہ گل نا 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 اللہ دی کسم ہے ساڑے پیر ہاتھ نہیں چموان اسی مجبور ہو کے آپ چومنے ہیں اس عشق درید انوکھی ہے اتنین ملا کے لوٹ لیندہ لوکی دشمن مان کے لوٹ دینے اتیار بنا کے لوٹ لینے دو جو فرماؤنا تمجھو پیر بھائیو جاؤ کرنا تمجھو ادھے کی کتھے لکھیا ہے میں کہ پیر نو چمنا نبی دی سننا دوگر صاحب یہ نکتہ آپ کی نظر ہے 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 اے پیر نو چمنا نبی دی سننا بخاری شریف بابو نیمان پہلی حدیث ترمز شریف بابو الحجرت پہلی حدیث نبی مسجد نبوید ممبرد یاروی مالا پیر پیرے جی پیرے نا پیرے دالتا پکیے پیرے نا یاروی مالا پیر پیرانے پیرے پیرانے تے حسن تے حسین مجھو فرما میں کہہ رہا پیر نو چمنا نبی دی سننا نبی بخشریف فرما ممبرد تے حسین دا سجری نبی عزیقہ دا پہلا جمعہ ایدرو حسین آگیا ایدرو حسین آگیا ایدھے بہ گیا حسن ایدھے بہ گیا حسین نبی عزیقہ دا سجریف فرما ہونا کھیلا کہ نہیں 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 نوری صاحب بات آ رہے میں کہ کنے کیسے بات ہاں کہ تُس تا حد چم دیو نبی عزیقہ دا سجریف فرما میں کہہ تھوڑی دیر دے بعد حسین نے ایدرو حسین نبی پاک دی داڑی مبارکہ نبی پاک نے حسین دا حد ایدو پھڑیا تے نبی پاک نے میں کہا پتا چلے پی رہا دے ہاں چمنا محمد کہہ دے ایک باری سبحان اللہ اوہ دا گا نہیں میں نہیں مندھا میں نہیں مندھا میں کہا کوٹس جان سنگھ ڈوڑا سب کوٹس جان سنگھ اتھے اکی باوی اگست جلسہ ہوں گا ایک دن جلسہ ہوں دا داندانزہ سے ایک دن جلسہ ہوں دا کھوٹے ہوں دا غور کرنا غور کرنا میں مثال دے اے جی کنی ہے جوگ ایک جوگ نفسی دوسری بھی نفسی دوسری تیسری چوتھی پنجوی چھے بھی وی جوگا نفسی ہیں ایک جوگ فست آگئی لاکھ روپیہ بھی لے آئی بھاگ بھی لے آئی انعام بھی لے آئی پچھا جوگ یہ جوگ کے دیئے مولادمت ہیں دوگر دیئے اے لو جی دوگر صاحب اللہ کرو بھئیہ تو جوگ بھی لاؤ جوگ لے گئے دوگر صاحب گھار بھائی نوکر 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 شکیر نوکر 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 ساتھی نوکر نوکر اے جوگ نو جلدی کرنا اے نو کھال بھی پا پیوے بھی پا پٹھے بھی پا دوگر صاحب سفید موڈے تو ریمال اتار کے لا کھالدان دھam کھالے دان کھالے دان پیا چھندے ڈوںگر دھام اے نتھا گھورے دان دیئے نب کھے ڈوگر کھالے دان दو نب کھے ڈوگر کھالے دان دوسری دن ریش اگسی کھلوتا جیتایا جیتایا اللہ کرو بھئیہ بھی لائیятے پھک بھی لائیятے انام بھی لائیятے آکی کھلو پھول نہیں نہ کھولتا پھک کھا رہا ہے داندہ پوچھو کھوٹیا کیوں نہیں خوش کھل کھاندہ تو آدھا سائن کھل دو گر انہیں تو چومی ہے میرے سائن نہیں چومی ہے داندہ کیا کھوٹیا ہمیشہ حلالی چومیندے نے حرامی نارے تکویر نارے رسال نارے رسال نارے حیدری نارے ہو سیا ہکواری کہہ دے سبحان اللہ ہاتھوں اچھا کر کے ہاتھوں اچھا کر کے توانو پیر پٹھان دی کسہ میں ایتھو بول آبان مدینے دامے کمچو ہو ایسے دو گر صاحب نے فرمایا بیعت کو یا پٹھان میں کیوں ہوں یہاں گرد مراج اہلے حدیث نہیں مفجد اہلے حدیث اہلے حدیث آنے طالب اہلے حدیث آدمی شیخ ارشان دے کھول روٹی کھان گیا ریفل گم میں ممبر دے بیٹھاں اللہ دی لانتو بھی جڑے جھوٹ بول میں بیعت کیوں ہوں پیر پٹھانو سابزاد سابتے والد خاجہ محمد خائستانور مدنی نو آکھنے گے پیر صاحب میں تیری بیعت کرنگا ریفل کی تھے میں وچ ساں حاجی دوست محمد وچ حاجی انیز وچ شیخ ارشاد اہلے حدیث وچ میرے پیر نے فرمایا اور شیخ ارشاد جس طالب الاملو وہاں بیلو لوڈیاں کھونے او دی مسجد دے میراب دے وچ تلے ریفل دفنے اگر ریفل دفن نہ ہوئے تے محلوبی سیدہ ایک اٹھرو 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 نائنج نا جیوے جیوے جیڑا نہیں بولے گا او دے موت چھالا چڑے گا جیوے جیوے جو ہے پیر پٹھانے فرمایا اللہ دی قسم میں میں نال گیا میراب اے لیہ دی سنی مسجد دے کھولا گیا تے تلوں دیکھا تا کاظن ججل پہ تی ریفل نکل آئی تے پیرا کھڑنا گئے جی تے نمہینے ایک رانہ قتل ہویا جی تے لاشنی ملتی پہ میرے پیر پٹھانے اتھر بے کے فرمایا او ساکا جتو آلے تے جڑا کھو ہے او سکھو دا پانی کڑو گٹو دے بچو لاشنہ نکلے دے میں نو محمد دیا اور میں بیعت کیوں کی تھی میں سیال شریف گیا شیخ علیہ السلام والمسلمین خاجہ کمردین سیال بھی دی بارگاچ عرض کی تھی میں کہا حضور بیعت کرو خاجہ کمردین نے فرمایا میں سید نو بیعت کرنا امان نو بیعت کرنا ڈوگر نو بیعت کرنا ارائی نو بیعت کرنا قبار نو بیعت کرنا پھر میر علی نو بیعت کرنا سید پتھان نو میں بیعت نہیں کردہ جو میرا پیر خانہ پتھانے پتھانا تے اینج کارے اے لمیہ لے پاسے سیال شریف تو لمیہ لے دس سال بعد ایک پیر آوے گا او دا جببہ ایو جائے ہوگا دستار ایو جائے ہوگی اینک ایو جائے ہوگی اتھ جامی تے تینوں اکھے راج پوت رنگڑ دعوت دین گے میں جدو کراچی جو پڑھ کے آیا نا تے آیا انہاں میں نو آکھیں پیر صاحب آ رہے کچھا خو ہنو مانگاڑ میں ہنو مانگاڑ پہنچ گیا تے میں پچھا ہوتھ تے پچھا بیٹھ گیا پیر پتھانا اگا بیٹھنے پیر پتھانے انڈ کار کے فرمایا اے در میں نو اشارہ کی تا میں کول گیا میں نو پیر پتھان فرمان لگے نوری صاحب اے جڑیاں آج تو دس سال پہلے آجہ کمرو دین نے نشانیاں دسیاں تھی میں نو ویک پوری آنے کی کوئی ایک مرتبہ پھر کہہ دو سبحان اللہ اب دوگر صاحب کی تقریر کامیاب تھی کہ نہ کام تھی ان کی کامیابی کے لیے ان کی عمر درازی کے لیے ان کے دشمنوں کے خلاف سبحان اللہ کہہ دو تاکہ یہ جچ کر سکتے دین سے آخری بات توجہ دے میں تاں بھائیت کی تھی اور پیر بھائیاں نو کمانگا صاحب دادگان تشریف فرمائیں اگر یہ آپس میں نراہ ہو جائیں حضر صاحب کے بیٹے ہیں نا تو ایک دی گھل دوجہ نو نہ دسیں چوگلی نہ لائیں پیر دے بیٹے لڑ پہنگے اختلاح پہ جائے گا دے دولانتی بان جائیں گا نہیں اگر پیر پوچھے ہو انہیں کیا انہیں تو کوئی گاہ نہیں کیتی کیتی ہو چوگل خوری چھڑ دے محمدہ سچا غلام بنجا آخری بات توجہ نال ایک باری سبحان اللہ کہہ دے بولو آخری بات آخری بات ایک جملہ پڑے اید میں تقجمہ نہیں کر سکتا تیم نہیں ہے آخری جملہ پڑے شاہ فے آم پڑو بلا ایک قدو پڑی دا ہے چھوٹے بچے ماسوم بچی یا بچے رزانا دا بچہ میت سہیدان دا ناؤو بے لکتا آیا آخری میت دوگران دا ناؤو بے میت پٹھانا دا نہیں آمانا دا نہیں میتو بے میراسیاں دا بچہ میراسیاں دا میراسیاں دا بچہ جم میں آتے ایک گھنٹہ زندہ رہا تھا گھنٹے دبال مر گیا بچہ زندہ رہا ہے گھنٹہ او بچے ماں نو جاندہ جاندہ نہیں پیوہ نو جاندہ نہیں چاچے نو جاندہ نہیں قبیلے نو جاندہ نہیں بچہ ایک گھنٹے دبال میراسیاں دا بچہ ایک گھنٹے دبال مر گیا تو سبحان اللہ کہہ میں سین پیش کر دیوا کفن دے کے پیڑی سے پاک ہے مولوی کہہ رہے ہیں آیا نکتہ نکتہ پیش کر رہے ہیں مولوی کی بڑی ہے شافیم و مشفاہ مشفاہ نا مشفاہ نا شفاہت کیا ہوا شفاہت کیتا ہویا پچھلے جملہ شافیم اے اللہ میراسین دے منڈے لوں میراسین دے بال لوں میرے واسطے شفی بناویں گلتا تھا نعرہ پکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ ہیداری اور اب آئے اہل ستنا ایک واری پیر پتھان دے نا اندہا سجاہت کھڑا کر کے سبھان نہ بول بول شافیم عیدر دوگر صاحب آگے تھے عیدر رمائی آگے میں کہا دوگر صاحب وہ رہی ہوا کٹھے چلئے کیوں میں کہا میراسین منڈے لیں مییت نکتا آیا مییت بھئی جنادہ پہ آتے مولی پر شافیم اللہ میراسین منڈے لیں سادے واسطے شفی بناویں دوگر صاحب آگے ہونکی کریے میں کہا میں کہا میراسین پڑے آئی کہنا میں پڑے شافیم میراسین بال لوں سادے واسطے شفی بناویں میں کہا پھٹے مو تیرے عقیدے دا اگر میراسین بال تیری شفاعت کر سکتا ہے آمنہ دلال سادھی شفاعت آمین آخری جملہ انہیں لکھا ہے نوزل اللہ برار جلد نمبر دو سفر نمبر پہنتی تشتی اہلے حدیثنی کے دار مولوی وحید وزمان حیدربادی اوزہ کے میراسین بال جنتش میراسین بچہ کتے ہوئے گا مصور بچی بچہ کتے ہوئے گا میراسین بال جنتش تے پریشان ہو کہ بیٹھا ہے رب نے فرمایا جاجی بریلی پوچھ ما یوب کی کا میراسین منڈے تنکی ہویا ما یوب کے تنکی نہیں رولایا کہنے جی میں تا روندہ بیٹھا سارا کچھ ہے جنتش انام بھی ہے تے کرم بھی ہے تے سیب بھی ہیں تے مالٹے بھی ہیں تے کیلے بھی ہیں تے انگور بھی ہیں سیب پھال جنت دا انگور پھال جنت دا مالٹا پھال جنت دا کیلہ بھی چند اے چھولے آنی دال بتانے کی تو یہ میں نے سمجھ نہیں ہے توجہ ہے نا توجہ نا ہر اے سب کچھ ہے میرا سینم انڈک ہے پر گالوے کیری میں جنت اچھ اما دوزہ خیج میں جنت اچھ اما دوزہ خیج ابا دوزہ خیج چاچا دوزہ خیج بابا دوزہ خیج ماما دوزہ خیج قبیلہ دوزہ خیج تھا رہا تے میں تاں پریشان اللہ نے فرمایا جبریل جا ہمیں راسینم انڈلو کا ہے جا دوزہ خیجے جا جا پڑی امانو لئیہ جیڑا پیر بھائی ہے ہتھ کھڑا کر کے بولو آخری یومنہ چاچا دوزہ خیج پہنے دوزہ خیج تین پہنے اربان خربان دے وچوں اوہی اہلے حدیث لکھ رہا نو دلالہ برادی دوسری جیلد سفہ پہن تیتے لکھ رہا مندا گیا دوزہ خیج بووے تے تکر اوڑا اربان خربان دوزہ خیج پچھو اڈی چوک انڈ کر کے کہنے اما ارانا بابا اما ارانا اے ابا تو بھی میں لے حدیث نے بکھائی میں کہا اے بکو ٹھیک ہے اکھے جی ہے ایسا ڈیمو علی صاحب نے بلکو ٹھیک لکھیا میں کہا اہا لکھیا نہیں کہ اما ابا پہچان لیا میں کہا کروڑا دے وی چھوک اس میرا سیاں دے بال مانو پہچان لیا تے آمنہ دے لال نے درودہ لے سننی نوا جیتا کنیج تفجو ہے نا آخری جملہ آخری جملہ تفجو اللہ نے فرمایا جا اما تو بھی آجاتے ابا بھی آجاتے چاچا بھی آجاتے کننے گھٹے نہیں تیتی سبائی نمرتان ستر پورے گھار کننے پورے گھار میرا سینا مولا ستر حافظ قرآن ایک سو ستر کاری قرآن دو سو ستر اشرا مبشردہ کاری تین سو ستر مفتی سلام چار سو ستر شیخ و لدیس پانچ سو ستر دو سی لے کے جائے گا ہون آگیا ادرو پیر پتھان میں شرچ آگیا پیر میرالی آگیا مہینو دین آگیا قادمی کریم جبریل کو قادمی کریم بولیا پیر میرالی بولیا پیر پتھان بولیا پیر علی حجویری بولیا ساننو کننے دو سفیدن لیکھو ریجسٹر تے اللہ دی بارگاہ جبریل گیا یا اللہ میرالی آیا ہے مہینو دین بھی آیا ہے علی حجویری آیا ہے پیر پتھان آیا اللہ فرمائے یہ میرے بیلی نے بیلی یا نہ لیکھے نہیں کری دے جنہیں مرفی بیلی یا نہ لیکھے نہیں کری دے جنہیں مرفی لیکھے میں ایک مثال دے اللہ نہ کریں میں نے پولیس پھڑ لکھے لیکھے لیکھے تھانے دے ماشاء اللہ پولی پولیس آٹھی ماشاء اللہ بڑی ستھری نسل دی میں نہیں جاندہ ادھر خیر ہے پروگرام ہے چونکہ میرے پیر بھائی بیٹھنے بیچھنے بیچ پولیس آلے میں ادھر لیا خیر تبجھو پولیس میں نے دے دھاک تھوڑی دیر دے بعد ساب زادہ تہر نور مدلی تھانے دوگر صاحب تھانے تیب نوال صاحب تھانے تھاندہ پچھے تہر صاحب کی میں آیا رضا فرمان سادہ مولوی پتھان دوگر صاحب تھانے دار پچھے دوگر صاحب مہنر پیر دینالی آیا سادہ مولوی پتھان تیب نوال صاحب تُوڑی محمد صاحب سادہ مولوی پتھان ہ میرے کیا پیر صاحب ہوں میرے پاتھان چھڑن głos کراتا نہیں پ профессор تو جergو ہے ہے تو سمجھے 그렇اظہ اور میں پیر صاحب اب پاتھان چھڑن جب کوے اس کے لئے آپ طلب سے ٹھوڑ是這樣 چھڑتا ہن ambди اے سیپائی صاحب۔ بے پاتھان چھڑ نہیں چھڑوں دروازہ کھو مہنگیا آہ تے کرتی گئی لاکے تے میر گئی لاکے چاہ گئی آہ تے بسکٹ گئی آہ تے تو میر سے آئے نا تے میں بسکٹ بوڑھ گئے نا تے چاہے تے پیندہ پیاں تے تھاندار مو کرکن میں حسیا تھاندار متھر گیا اور کہندہ پٹھانا تو حسدہ پیاں تیرا مو نہیں مو آلے آدھا مو ہے مو آلے آدھا مو ہے کل قیامتہ دن ہوئے گا قیامتہ دن فرشتے دھکیل کے لے کے جا رہے ہیں اگو پیر پٹھانا آ رہے ہیں اگو میر علی آ رہے ہیں اگو موینو دی اگو قازمی کریم آ رہے ہیں میر علی بول یا اللہ آپ فرشتے دھکیل کے دو دو خبال ہے اعتصار ساتھے نے اللہ فرمایا کہ میر علی شجن دے قابل دے نہیں پر توجو آیا پیرانو من دے ہو بولو من دے ہو پیر پٹھان دے سچے غلام ہو جیڑا پیر پٹھان نو من دے سجا ہتھ کھڑا کر سجا 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 جی بچ کرایا بچا اور باقی دے ایتھے میں نو دے اے دربار دے سیمت تے چینی وغیرہ وغیرہ ہے کو مردے کل اندر جیڑا پیر دینا آتے میں نو ہزار روپیہ دے دو ہزار اپنی مردی نہ دے پانچ دس اپنی مردی نہ ہزار روپیہ والا بندہ میں نو چاہی دا آئی تھے جلدی جلدی لے کے آ پیر پٹھان دے دربار درے بار ساڑے گڑ مراجی دی سرزمین حاجی چودری محمد ناصر علی انہ نے ایک ہزار روپیہ دا آدیا پیر دے دربار دی تعمیر باستے پیش کی تا میں ہزار روپیہ منگا کرایا بچا تے باقی تھے پجا ماشاءاللہ ایک ہور نوجوان نے ایک ہزار روپیہ دا آدیا پیش کی تا ہے کو مردے کل اندر اپنے پیر دے اپنے پیر تو اٹھوئے اپنی دولت ہزار روپیہ کوئی چیز نہیں ایک ہور نوجوان نے ہزار روپیہ پیش کی تا ایک ہور نوجوان نے پیش کی تا جلدی 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 نعرہ تکبیر جلدی جلدی ہزار روپیہ پیر دے نا دی بیل منگیئے جلدی 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 ہزار روپیہ پیر پٹھان دے نا دی بیل ماشاءاللہ جلدی جلدی سارے حضرات یا اللہ جنہیں پیر دے نہ تھے ہزار روپے دی بیل دیتی ہے انہوں جاگ دیا ہزار مرتبہ پیر دا دیدار نصیب فرما جلدی جلدی مختار حسین صدیقی گھڑ مراجہ انہوں نے ہزار روپے دا عدیہ پیش کیتا ہے جلدی جلدی عبدالرزاق چوزری عبدالرزاق جت گھڑ مراجہ تو انہوں نے ہزار روپے ایک اور نوجوان ہزار روپے غلام قادر بٹی دی طرف ہوں ایک ہزار روپے دا عدیہ جلدی جلدی نبیدہ غلام بن کے ہزار روپے پیر دے دربار دربار پرانوار ایدہ سیمت ایدہ چینی وازتے ایدہ تعمیر وازتے ترقی وازتے جلدی جلدی لے ہو سارے دوست حصہ میں لاؤ کوئی آدمی خالی نہ جاوے جلدی جلدی حصہ میں لاؤ نعرے تکبیر اللہ نعرے رسالہ نعرے خلافہ نعرے نعرے تکبیر نعرے رسالات جلدی 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 ہزار روپے پیر پتھان دے نا دی ویل جلدی جلدی اللہ جائیں ہزار روپے دیتا ہے انہوں نبیدہ دیدار جاگ دیا نصیب فرما جاگ دیا پھر دیا نبیدہ دیدار نصیب فرما جلدی جلدی ہزار روپے پیر پتھان دے نا دی ویل ماشا چودری سردار علی جت انہوں نے پنچ سو روپے دا عدیہ پیش کیتا ہے جلدی جلدی لے آو ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے جائے ایک روپیا بھی دیتا ہے جلدی جلدی لے آو کوئی آدمی خالی نہ جاوے اپنے کول کرایا بچا کے باقی اتھلنگرج پیش کرو تاکہ تو ہاں دی خیرات پہن جائے ماشاءاللہ ایک اور نوجوان نے پندرہ سو داتیا پیش کیتا ہے اللہ قبول فرمائے گڑھ مراجی سے بچے نے پانچ سو روپی داتیا پیش کیتا ہے ایک اور نوجوان نے ہزار روپی داتیا پیش کیتا ہے ماشاءاللہ احمد نواز مولانا احمد نواز سب توبہ ٹیک دیکھ دیں خطیب نے انہیں ایک ہزار روپی داتیا پیش کیتا ہے جلدی جلدی رانہ سربھراز سب گڑھ مراجی تو انہیں ایک ہزار داتیا پیش کیتا ہے جلدی جلدی سارے ہزار اپنے پاک کمائی چون پیر صاحب دیں دروار دی تعمیر باستے جلدی جلدی حصہ ملاؤ ہزار ہوگئے ہو ہزار نہیں پانچ سو سو دس جلدی جلدی اتھے پوچھاؤ تاکہ پھر نماز ہوگی اور نماز سے بعد لنگر تقسیم کیتا جائے گا سارے ہزارات کوئی آدمی خالی نہ جاوے جلدی جلدی اتھے لنگر پیش کرو اور تو بعد نماز ہوگی نماز سے بعد انشاءاللہ لنگر ایام ہوئے جلدی جلدی حصہ ملاؤ کوئی آدمی خالی نہ جاوے اللہ تو اجی خیرات دو قبول فرمائے پانچ دس پنجا سو دو سو جو بھی جلدی جلدی سارے حضرات ایک اور نوجوان نے ایک ہزار روپیدہ گناہ جی تو دلی اندر دو ایک نوجوان نے تین ہزار روپیش کیتا اللہ قبول فرمائے جلدی جلدی سارے حضرات اسہ میرا دو ایتھے میری جولیج پا دیو ایتھے گودو جبا دیو وچو چکنے نہیں پاؤنے انہیں جلدی جلدی وچ پائی جاؤ جلدی جلدی میری ایتھے جولیج پا دیو جلدی جلدی پائی جاؤ وچو چکنے نہیں پاؤنے انہیں جلدی جلدی کوئی آدمی خالی نہ جاوے بسم اللہ ماشاءاللہ جلدی جلدی کوئی آدمی خالی نہ جاوے اپنے سرجے ہاتھ ایتھے لنگرچ پا حصہ اس خیرات ہے مل جا دربار دور باردی تعمیر ہے مل جا جلدی جلدی پیر پٹھان دے دربار دور بچ حصہ پا دے جلدی جلدی سارے